اسلام علیکم ورحمت اللہ نبی علیہ السلام وحی کو ریسیب فرماتے تھے تو اس کے اندر فائیو پوائنٹس ہیں جو ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں بتائے ہیں لیکچر میں اور آپ کے ساتھ اپنی بک کا پیج بھی شیئر کر لیا ہے تو پھر بھی تاکہ ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے پہلی چیز تھی ریویلیشن ڈسکلوز اپون دا ساؤن آف او بیل سیکنڈ کنڈیشن تھی ان دا فارم آف او ڈریمز اور تھرڈ تھا ریویلیشن بھوڑ بی اینجل اینجل نمبر شرکہ ریویلیشن بھوڑی اینجل بہت کنڈیشن دیو مختلف اینجل نمبر شرکہ ریویلیشن تھی ریویلیشن ڈریکٹلی فرم اللہ علمائٹی یاد رکھیں آپ نے اس کے اندر ریفرنس دینا ہے پراپر ریفرنس دینا ہے آپ کو میں نے ڈیٹیل میں لیکچر میں بتا دیا تھا آپ نے بتانے کے جلھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کو ریپورٹ کر رہی ہیں حضرت حارس بن حشام انہیں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس وحی کیسی آتی ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ مجھ پر جو وحی آتی ہے وہ بیل کی آواز کی صورت میں آتی ہے اور یہ جو وحی کی کنڈیشن ہے مجھ پر بہت زیادہ ہارڈ گزرتی ہے اور جبریل اس دوران جو مجھے وحی بتاتے ہیں ورز آف اللہ قرآن پاک کا جو حصہ آیت اور صورت بتاتے ہیں میں اس کو زبانی یاد کر لیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے گوڈ ڈریمز دیکھتے تھے رات کو جیسا خواب دیکھتے صبح ہو بہو وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا تھا یعنی کہ رات مگر خواب میں دیکھا کہ وحی جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں فلان صورت فلان آیت صبح ہوتی تو اسی طرح جیسا رات کو خواب دیکھا ہوتا ویسے وہی سچویشن ہوتی اور نبی اسلام وحی کو ریویل کرتے تھے جسکہ ہم روح صادقہ کہتے ہیں سچے خواب بھی وحی کا ایک سلسلہ تھا نمبر تین پہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں بھی حاضر ہوتے تھے اور انسانی شکل و صورت میں آپ آتے تھے ایک صحابی رسول ہیں حضرت دحیہ قلبی ان کی شکل میں آتے تھے اور نبی اسلام کے سامنے وحی پیش کرتے تھے نمبر چار پہ تھا کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل شکر و صورت میں اپنی اصل تخلیق میں جس میں اللہ ان کو پیدا کیا ہے اس میں حاضر ہوکے قرآن پاک کی وحی لے کر آتے تھے آخری پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ بھی ہم کلام فرمایا نبی علیہ السلام سے اور اب اس کی مثال دیں گے میراج کے موقع پر نبی اسلام کو پانچ وقت کی فرض نماز فائف ٹائم ابلیگیٹری پیٹس کی وحی دی گئی ہے یہ ٹاپک بہت اہم ہے او لیولز کی بکس میں آپ کو نہیں ملے گا اس طرح سے ہماری بک میں موجود تھا ہم نے آپ کو پڑھایا اور پاس پیپر میں اس پر قویسٹن موجود ہے جب ہم پاس پیپر کو ڈیٹیل میں لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں پر آپ کو بتائیں گے کس قسم کا قویسٹن اس سے ریلیٹڈ آ چکا ہے تو یہ بیٹا آج کا لیکچر تھا جو ہم نے شارٹ فارم میں آپ کے لئے ریکارڈ کروا دیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اور آپ اس کو گو تھرہ کریں میں جب بھی لیکچر دوں آن لائن اور آپ اس کو بکسے ضرور گو تھرہ کیا کریں یا جیسے یہ ٹاپک آپ کے بکس میں اس طرح سے نہیں ہے تو میں نے اس کا امیج آپ کو سینڈ کر دیا تھا تو آپ اس کو فوراں پڑھ لیں امید ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو ہم ہومورگ بھی دیں گے جتنے ہمارے ٹاپکس کور ہو چکے ہیں اس پر ہومورگ ہوگا نیٹ اینڈ کلین خوبصورت قسم کا ہومورگ کیجئے گا ایک اچھا سا انڈیکس بنائیے گا ڈیٹیل آنسر لکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران رکھے آپ کے مصابل کو روشن رکھے آپ کے بالدین کو صحت بھی دے تندرستی بھی دے دولت بھی دے عزت بھی دے شہرت بھی دے آمین سم آمین والسلام